جی ویڈیو کو شروع میں ہی میں ایک بابت یہاں پر بتانا چاہتا ہوں جب آپ سعودی بیسے پاکستان آ رہے ہیں نا تو پچیس ہزار روپے ساتھ میں لیتے آئیے گا یا کسی اپنے عزیز کو بول دیجئے گا کہ جو آپ کو لینے نہیں بول سکتے ہیں چھڑوانے آ رہا ہے اس کو بول دیجئے کہ پچیس ہزار لیتا آئے کس چیز کے آپ یہ پوری میری ویڈیو دے لیں قصہ سور لیں آپ خود حیران رہ جائے گے سوری یار ایک نیو مسئلہ سامنے آ چکا ہے اور ثبوت کے ساتھ ہے آپ کو دکھاتا بھی ہو اور سارا اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں اور اس کا جو حل ہے وہ بھی بتا جاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ چھوٹا فین ہے جی میرے پاس ایک اسے بند کر رہا تھا میں نے بولا ایسے شور آتا رہے گا ورنہ ویڈیو میں تو بعد یہ ہے جی کہ پچیس ہزار دو اور ائرپورٹ سے باہر نکلو ورنہ پاکستان ورنہ بھائی ہم تم کو جیل میں لے کر جائیں گے تم اپنے کفیل کرو یہ ہے وہ ہے کمال ہے میں تو اس کے متعلق یہی بول سکتا ہوں آپ کو میں یہ میسج بھی یہی پر سنا دیتا ہوں ثبوت کے ساتھ یار یہ ویڈیو کو شیئر کر رہا ہوں میں یہ ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ مسئلہ پہلی دفعہ آیا ہے یقینی بات ہے میں گرنٹی سے بول سکتا ہوں آپ نے بھی اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا ہوگا لوٹ فراد کا ایک نیا طریقہ ہے کچھ دن پہلے میں نے ایک کلپ سنا تھا جی ملتان سے ایک پردیسی ہے اور اپنے گھاؤں کو جا رہا ہے رستے میں وہ روک لیا گیا اس کو بولا ہم پولیس والے ہیں اپنی تلاشی تو تم کے در سے ہے وہ اس کے سارا سمان لوٹ لیا گیا چلو وہ تو چور تھے بھائی جیسے بھی دھوکے سے روٹ لیا وہ تو علاقی معاملہ تھا یہ تو ہیئرپورٹ کے اندر کا واقعہ ہے جو میں بھی آپ کو بتانے والا ہوں اور حیرت ہوئی ہے مجھے اس چیز کے اوپر بندے کرتے کیا ہیں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں میں ویسے یہ جن کا کیس ہے نا یہ مجھ سے رابطے میں ہیں تقریباً پچھلے دو تین ماہ سے ورسپ کے اوپر اور ان کا بندہ کسی معاملے کے سلسلے میں جیل میں پڑا ہوا تھا اور پھر یعنی کہ مجھ سے انفرمیشن لیتے رہے اور الحمدللہ میں نے ان کو تسلیج دی اور جو بولا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے جی کہ وہ بھائی پاکستان میں پہنچ گئے حالانکہ جب تک ان کی فلیٹ وہاں سے اڑی نہیں اور وہ پاکستان میں پہنچے نہیں ڈلے ہو گئی یہ مجھ سے رابطے میں رہے اور پریشانت رہے ویسے آپ کی طرف اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہیں آپ کی طرف میری مٹھیائی ویسے بنتی ہے تو بہر حال جی بات یہ ہے جی کہ جو بھی مسئلہ تھا جس مسئلے کی صورت میں وہ سعودی ایک جیل میں رہے وہ اگر اس کو میں شیئرنے بھیجوں گا تو ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی جدہ میں ان کا گنفضہ جزان والی جزان اٹھ کے اوپر آتا ہے میں نے ویڈیو کیا ہوا ہے شہر کا ویڈیو بھی یہیں اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئے جدہ تو جزان کے لئے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی کمپلیٹ لی تو جی وہاں کے جیل میں رہے پہلے وہ پھر ان کو میں نے اس ٹائم ان کو تسلی دی کہ اگر ان کو یہ لوگوں نے جدہ شمیسی میں بھیج دیا نا تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بندہ بچ گیا ہے تو الحمدللہ اس کو جدہ شمیسی میں بھیجا گیا وہاں پر پھر مجھ کو ان کی تفسر رابطہ کیا ہے میں نے بولا ابھی دس پندر دن بیٹھ کریں تو ایسے ہوا جی دس پندر دن کے بعد ان کی فلائٹ اوکے ہو چکی تھی اور جب فلائٹ اوکے ہوئی ان کی طرف سے ان فارم کیا گیا ان کو اور بعد میں مجھے بتایا گیا لیکن پھر مسئلہ یہ سامنے آگیا جی کہ فلائٹ تو پانچ گھنٹے پہلے کراچی اتر جانی چاہیے تھی ابھی پانچ گھنٹے ہو گیا ان کی طرف سے نات کو فون ہمیں آیا ہے تو ہم پریشان ہیں کہ کہیں ائرپورٹ کے اوپر تو پھر دوبارہ نہیں ان کو روک دیا گیا یا کوئر مسئلہ تو نہیں بن گیا لیکن میں نے ان کو پھر یہی تسلیل دی کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے ابھی ان کا جو خروج نہائی کا سٹیٹس ہو رہا تو میں نے بولا وہ چلے گئے ہیں آپ سے رابطہ کر لیں گے چینشل میں تلیں تو جب ان سے رابطہ ہوا ہے تو کیا میسج آیا ہے پہلے آپ کو یہاں پر وہ میسج میں سنا دیتا ہوں پھر ہم اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں آپ بھائی پاکستان میں زہاری سی بات ہے جیسا کہ میں پاکستان میں ہوں ہم تمام پر دیسی سفر کرتے ہیں تو ایسا اگر معاملہ ہمارے ساتھ سامنے آنے لگ جائے گا آپ کو صرف یہ بات یہ ویڈیو پر شیئر کرنے کا مقصہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے سن لیں سلام علیکم ٹھیکٹا کیا خیاریاں سے چھو بھائی وہ ہمیں کزن سے بات ہوئی ہے وہ پاکستان میں مانگ رہے ہیں بولتا ہے ایرپورٹ میں میں بیٹھا ہوں تو پیسے مانگ رہے ہیں پچیس ہزار پہ وہ مانتے ہیں مصافروں سے یا یا کیا چک کر رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی ایوہ علیکم اسلام اول پاس کھو تو کوئی پیسہ نہیں ہے بھائی یہ میں نے انس کو آگے سب اچھا نیچے وارس اپ کے اوپر ان کے ساتھ رابطہ کافی رہا ہو بعد میں اس مسئلہ کا حل کیا نکلا جب مجھ کو یہ میسیج آیا میں نے بولا کسیز کے پیسے پچیس ہزار یار آپ میرے سے اگر کوئی میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یقین نہیں باتا جیل سے پاکستان پہنچا ہوگا یا آپ کا کچھ جاننے والا پہنچا ہوگا میرے خود سے جاننے والے دو سے تین بندے پاکستان میں پہنچے ہیں جیل کا ثروی پہنچے ہیں ایک روپے نہیں دیا ہے لاہور اترا ہے ایک بندہ دوست ہے میرا میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی آپ کے ساتھ اسی چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے لاہور سے اپنے گاؤں میں آئے ایک روپے کا مسئلہ نہیں ہے نہ ان لوگوں نے کوئی پوچھا ہے نہ اس نے دی ہے اور دوسرے نمبر پر ایک اور آیا بندہ وہ بھی کراچی اترا اس کو بھی نہیں پوچھا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور دوست اترا سلامباد میں وہ بھی گاؤں میں پہنچا اور اس کو بھی نہیں کوئی بھی کسی قسم کا پوچھا گیا تو ان کو پچیس ہزار کسی چیز کا پوچھ رہے ہیں بات تو یہ ہے ابھی جو آپ کے ساتھ میں بات شرکن ہے وہ یہ ہے جی ان کو کہا یہ گیا کہ آپ کے پاس آؤٹ پاس ہے آؤٹ پاس سے مطلب میں سمجھا ہوں ہم شراثی کا جمع کرواتے ہیں نادرہ میں تو ہمیں ایک سلپ مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو کئی شراثی کا کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ اپنی وہ سلپ دکھا کر اپنا کام کر سکتے ہیں وہ بیسکلی شنافتی کارڈ ہی ہوتا ہے لیکن کچھا ہوتا ہے اگر ہم بول رہے ہیں اسے تو پکا ہمیں بھائی وہ کافی کی صورت میں مل جائے گا چالیس دن بعد یا ایک ماہ بعد یا تنی دن بعد سوری تو آؤٹ پاس پاکستانی سفارت خانہ کی طرف سے وہاں سے بندوں کو دی جاتا ہے ان بندوں کو دی جاتا ہے جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آؤٹ پاس دی جاتا ہے اور وہی آؤٹ پاس پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر بھی چلتا ہے وہ بیسکلی ایک پاسپورٹ ہی ہوتا ہے آپ کے پاس چھوٹا سا سنپل سا ایک کچھا پاسپورٹ وہ بنا کر دی جاتا ہے اگر ایک بندے کا آؤٹ پاس کے اوپر سے سعودیہ سے سفر ہو گیا ہے سوری یار میرا گلہ تھوڑا مشکل ہے تو پاکستان میں کیا مسئیبت ہے جی پاکستان میں کیا مسئیبت پڑ گی کہ آپ اس سے پچیس ہزار روپے مانگنے بیٹھ جائیں کمال نہیں ہے بسے اچھا بات لمبی ہوئی جی اس کے ساتھ ورسپ کے اوپر میری بھائی میں نے ان کو یہی بولا کہ آپ نے ایک روپے نہیں دینے اس کو بولو میرے پاس ایک روپے نہیں ہے میں پچیس کیا میں پچیس روپے نہیں دوں گا کس چیز کے دوں گا برحالف بعد میں ان کی طرف سے میسیج آئے جی کہ وہ بول رہے ہیں کہ پھر ہم آپ کو جیل لے کر جائیں گے آپ اپنا کفیل کر لیں وہاں پر جتنے وہ پیسے بولیں گے آپ پھر دے دیجئے گا وہ تو میں نے آگے سے یہی بولا کہ ان کو بولیں ٹھیک ہے جی مجھے جیل لے کر جائیں میں اپنا وکیل کروں گا میں یہ قانون نکالوں گا کدھر سے آیا ہے اور یہ پچیس ہزار آپ کس چیز کا موسے مانگ رہے ہیں یہ ائرپورٹ کے اوپر اور بعد میں جی ہوا کچھ ہی ہوں پھر بندے کا میسیج آیا کہ وہ ابھی جی وہ بول رہے ہیں جی چلو جی پندرہ ہزار دے دیں یار آپ مجھے جھوٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں ایسا کون سا لا ہے ایسا کون سا قانون ہے جو ائرپورٹ کے اوپر کھڑے ہو کر ائرپورٹ کے بندے تھے گی وہ کسی سے وہ پوچھتے ہیں سوری کہ پچیس ہزار دے دیں وہ ہی قانون میں پھر ردو بدل کی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد بولا جاتا ہے ہی پندرہ ہزار دے دیں کمال نہیں ہوگی جھوٹ تو یہی پر پکڑا جاتا ہے برحال ان کی طرف سے یہ کہا گیا جی کہ پھر ابھی یہ لوگ جیل میں سے لے کر جائیں گے مسئلہ وغیرہ بنے گا تو پندرہ ہزار شاید ان کی طرف سے دیا گیا بعد میں میرا رابطہ نہیں ہوا ہے اور بندہ چلا گیا ہے تو اگر آپ سعودی ریویہ سے بھائی ڈیپورٹ ہو رکھے ہیں خاص کا جیل کے تھو تو ایسے بندوں سے مختات رکھئے گا میرا یہ مشورہ ہے کوئی قانون نہیں ہے ایسا کوئی آپ کو بولتا ہے تو اس کو بولیں بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لے چل جیل میں لے چل کوئی مسئلہ نہیں میں جیل میں رکھوں گا تو یہ ایک فراڈ ہے جی وہ جیل میں لے کر نہیں جائیں گے اگر لے کر بھی جائیں گے تو وہیں پر وہ آپ کو چند گھنٹے بٹھا کر بولیں گے جاؤ یار چلے جاؤ تو یہ ایک فراڈ ہے بندوں کو لوٹا جا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن پردیسیوں کے لیے ہمارے لیے یار ایک قابل افسوس ہوا اور ان تمام بندوں کو جو پاکستان میں یہ حرکت کر رکھے ہیں خاص کر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ پردیسی باہر سے آتے ہیں جی تو یا اس صورت میں آپ ان کو لوٹیں گے ائرپورٹ کے اوپر کے پچیس بیس پندرہ ہزار جتنا ہے نکالو پہلے پچیس بولتے ہیں بعد میں پندرہ لے کر بولتے ہیں جاؤ یہ کون سا رول ہے کون سا قانون ہے پہلے ہیں پچیس بولتے ہیں جہاں تو پچیس کے اوپر آپ کھڑے ہیں جی پچیس لینا ہے سیدھی سیمپل سی بات ہے ایک قانون ہے بعد میں ہم بولتے ہیں پندرہ دے دو اگر وہ بھائی تھوڑی دیر اور بیس کرتا ہے ہوتا نا یہ لوگ پانچ ہزار کے اوپر آ جاتے ہیں